اسلام علیکم ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دس مرلے کے برینڈ نیو گھر کا وزر کرنے والے ہیں جس کی ڈیمنشن 35x70 ہے آپ اس کا فرنٹ ایلیویشن دیکھ رہے ہیں 35 فٹ اس کا فرنٹ ہے 70 فٹ اس کی لینٹ ہے اس گھر کا اندر سے وزر اس گھر کی تمام در فیسلیٹیز کیس بجلی اس کی ڈیمانڈ اور یہ تمام در فیسلیٹیز سے کتنا دور ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے اند میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا گھر اندر سے بہت خوبصورت ہے تو چلی اس کا وزر شورت کرتے ہیں گھر کا فرنٹ ایلیویشن آپ دیکھ چکے ہیں میں آپ کو گھر کے مینڈ ڈور کی طرف لے آئے ہوں یہ آپ مینڈ ڈور دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزائنیبل گیٹ ہے اگر ہم گیٹ سے اندر انڈرو ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارپورچ آ جاتا ہے کارپورچ کی بات کیجئے تو ماربل کا یوز کیا گیا ہے کارپورچ میں یرو کلر کے ماربل ہے کارپورچ میندی سپیس دی گئے کہ اس میں دو چھوٹی گاڑی ایزی لی پارک ہو سکتی ہے کارپورچ کے ساتھ لیف سیٹ پر جسے ہمارا انڈر وارٹ ٹینک بھی آ جاتا ہے اگر آپ اس کی سپیس دیکھیں تو اس میں ایک چھوٹی میران گاڑی ایزی لی پارک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ اس میں اپنی بائک وغیر بھی پارک کر سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو گرینزی کے لیے پلانٹ نظر آ جائیں گے جو کہ یہ جنون ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ایریا بلکل سامنے ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ آپ کا انڈر وارٹ ٹینک ہے اور یہ آ جاتی ہے سلیڈنگ وینڈو ہے جو کہ میں آپ کو اندر سے بھی دیکھاؤں گا کارپورچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارپورچ میں سیمبل سے سیلنگ کی گئی ڈیزائنی بل سیلنگ ہے اور اگر آپ کارپورچ میں جو سب سے چی چیز آپ کو نظر آتی ہے فانوس لگا ہوئے بلکل سامنے ماشاءاللہ کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیار لکھا ہوا ہے اور ہمارے رائٹ سائٹ پہ جو آتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹیوی لاؤنج کا ایریا آ جاتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو دیکھاؤں کہ بائی لاز کے مطابق گھر کے رائٹ سائٹ پہ اور بیک سائٹ پہ گیلری چھوڑی گئی ہے اس کی طرف مختلف انٹرنس آتی ہے کیچن کی پیچھے کمروں کی اور میں آپ کو اس کے بات ہی کہوں گا آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جیسے ہم مینڈور سے انٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس لوبی آ جاتی ہے لوبی کی جو سب سے پیاری بات ہے اگر آپ بلکل سامنے دیکھتے ہیں تو جو سٹون کا یوز کیا گیا ہے گھر کے اندر جیسے کہ میں آپ کو لیفٹ سائٹ پہ آپ کو قریب کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ ہماری سٹیر ہے جو کہ فرسٹ پور کو جاتی ہے اگر ہم ان فیوچر اس کو رینٹ آوٹ کے لیے سیپریٹ کرنا چاہے تو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو سٹون کا بہت ہی کمال کا یوز کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی لش اور بہت ہی ایفیشن کی سیم کی لک آپ کو دیتا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں آتے ہیں اپنے ٹیو لاؤنج کی طرف تو ٹیو لاؤنج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیو لاؤنج میں ٹیو لاؤنج کو کافی شپی سیس رکھا گیا ہے ٹیو لاؤنج اور ڈرائنگ روم کو اوپن رکھا گیا ہے جس کا میں ابھی آپ کو ایک فل ویزر بھی دکھاؤں گا یہ ٹیو لاؤنج کا آپ کے سکتے ہیں کہ میڈیا وال ہے ٹیو لاؤنج سے ہی کمروں کو اور کیچن کو انٹرنس دے گئی ہے جو کہ ہم باری باری ویزر کریں گے اس کے بعد اگر میں آپ کو ٹیو لاؤنج کو مکمل ویزر کرو ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹیو لاؤنج کو فل ویو دیکھ رہے ہیں فلور پہ وائٹ ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت سیلنگ کی گئی ہے لائٹنگ کا اگین بہت ہی کمال کا یوز کیا گیا ہے بلکل سامنے ہمارے پاس ٹرائنگ روم آتا ہے ٹرائنگ روم اور ٹیو لاؤنج کو اوپن رکھا گیا ہے جس کے وجہ سامنے ٹیو لاؤنج اور ٹرائنگ روم دونوش پیسز بھی نظر آتے ہیں آپ اسی سے ایزیلی سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں کوٹن یا شیٹ وغیرے لگا کر لیفٹ سائٹ پہ آپ کے پاس جو ڈروور نظر آتے ہیں ٹرائنگ روم میں یہ ڈائریکلی کارپورچ سے آتا ہے تو کارپورچ سے ڈائریکلی انٹرنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائنگ روم کو دی گئی ہے بلکل سامنے سلائنگ وینڈو آتی ہے وینٹیلیشن پرپس کیلئے دی گئی ہے جسے ہمیں باہر کا ویو بھی نظر آتا ہے اگر میں آپ کو ٹرائنگ روم کا دوسرے انگل سے ویو دکھا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سامنے ٹرائنگ روم کو اوپن رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمپل سی لیکن بہت خوبصورت قسم کی سیلنگ کی گئی ہے میں لائٹنگ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور بہتر طریقے سے آئیڈیا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درائنگ میں کتنے خوبصورت درائنگ روم میں پینٹنگ رکھی گئی ہے الرحمن کے نام سے بہت خوبصورت درائنگ روم میں رکھی گئی ہے اب جلتے ہیں اپنے رائٹ سائیڈ پر کچن کی طرف کچن کی باگ کرتے ہیں تو فلور پر وائٹ ٹیلز ویڈ بلیک پاورڈر کا یوز کیا گیا ہے کچن کو کافی شپیسیس رکھا گیا ہے بلیک این وائٹ کلر کے کیبنٹس کا کومبو یوز کیا گیا ہے آپ کو ایک بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو لکھ دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچن کو کافی شپیسیس رکھا گیا ہے بلیک کلر کے گرینائٹ کا یوز کیا گیا ہے آپ کو بلکل سامنے نظر آ جاتے ہیں بلیک کلر کا ہو لائٹنگ کا کچن میں بہت ہی کمال کے یوز کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلنگ بھی کی گئی ہے یہ آپ کے پاس ہوا گیا ہے اسی نیچے آپ کے پاس آ جاتے ہیں بلیک کلر کا سٹوو میں آپ کو دروور کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیبنیٹ بلکل سامنے آپ کے پاس آ جائے تھی یہ ونڈو ہے یہ سلائڈنگ ونڈو ہے اور اس کے اوپر ایکزوز کا استعمال بھی کیا گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ گیلری کی طرف دورز کے یوز کیا گیا تو آپ کچن سے ہم اپنے گیلری ہیرے کی طرف جا سکتے ہیں یہ ہمارا جاتے ہیں سنگ کے ایریا سنگ کے لئے میں میں نے آپ کو پانی چلا کر دکھا دی اسے ہمیں ایک بات کلیر ہو جاتی ہے کہ گھر میں پانی کا کوئی ایشن نہیں ہے گھر میں پانی آویلیبل ہے بورنگ واتر ہے اور سوسائیڈی بھی آپ کو پانی سپلائی کرتی ہے ہم اپنے کیچن سے بار نکلتے ہیں وہ اس چپ سوالو کرتے ہوئے کیچن کا ایک دفعہ اور آپ کو مکمل ویو دکھا دیں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہو سکے اپنے کیچن سے نکلتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے گراؤنڈ فلور کے فرس بیوڈروم کی طرف بیوڈروم میں آ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلور پر ٹائلز اگین ویڈ وائٹ بورڈل بلکل سامنے وینڈو آ جاتی ہے بیوڈروم کو ایوریج سائز کا رکھا گیا ہے نہ کافی شپیسیس ہے نہ کافی چھوٹا ہے ایوری سائز کا رکھا گیا ہے بلکل سانو جو آپ کو ڈروور نظر آ رہے ہیں یہ بیوڈروم میں فکسڈ روور نہیں ہے بلکہ سیپریٹ روور ہے سمپل سی سینک کی کہ یہ آگے باتروم کی طرف موف کرتے باتروم کی بات کی جائے تو فلور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائلز اگین لیفٹ سائیڈ پر ہمارے پاس انگلیش کا موڈ دیا گیا ہے بلکل سامنے ہمارے پاس وینٹی آ جاتی جس میں بلیک گرینائٹ کا یوز کیا گیا ہے اور اس میں بیچ سینٹر والے ایریا میں وینٹی کو فکس کیا گیا ہے اس کے لئے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرر ایریا آگیا اور اس کے اوپر ٹیوب لائٹ ایگزاوس اور وینٹی لیٹر کا یوز کیا گیا ہے بلکل سامنے آپ کہا جاتے ہیں شوور سسٹم باتروم میں اوپر تک ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے باتروم کے اچھے بات یہ ہے کہ باتروم کی ہائٹ کو کافی اچھا رکھا گیا ہے جتنی باتروم کے ہائٹ ہوگی میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں اتنا ہی باتروم شپی سی ایس نظر آئے گا اگر آپ پانچ مرلے کے چھوٹے سے گھر میں بھی باتروم کی ہائٹ کو اچھا رکھتے ہیں تو آپ کا باتروم دس مرلے کے گھر کے باتروم سے زیادہ شپی سی ایس یعنی زیادہ کھولا اور بڑا نظر آئے گا ہم آگے اپنے سیکنڈ بیڈروم میں سیکنڈ بیڈروم کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ بیڈروم کا ویو سیمپل سی بیڈروم ہے لیکن جو اس بیڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرور فکس کیے گئے ہیں میں آپ کو ڈرور کھول کر بھی دکھاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بیڈروم کا ایک فل بیو دکھا دیتا ہوں سیمپل سی سیلنگ آپ بیڈروم کی دیکھ سکتے ہیں بلکل سامنے آپ کو وینڈو نظر آ رہی گا کوئی سلائر سلائڈنگ وینڈو ہے یہ میں آپ کو ڈرور دکھا دیتا ہوں ڈرور بیش پیسے سے اپنے سامان سٹور کرنے کے لئے ایک سنگل فیملی کے سامان سٹور کرنے کے لئے انف ہے بیڈروم کی طرف آتے ہیں بیڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلور پہ یلو ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے رائٹ سائیڈ پہ انگلیش کا موڈ دیا گیا ہے والز پہ اور فلور پہ ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے اگین وینڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سامنے اس کے اوپر میرر ایریا اور اگزاسور وینڈیلیٹر کمپلسری ہر ایک باتروم میں دیا گیا ہے بیڈروم باتروم میں سیلنگ بہت ہی کمال کی سیلنگ کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیگ سائیڈ کا جو اوپن ایریا ہوتا ہے تو اس میں بھی پلانٹیشن کا یوز کیا گیا ہے اب ہم جلتے ہیں اپنے فرس فلور کی طرف ویش سپس فلو کرتے ہیں اپنے فرس فلور کی طرف میں سٹیرز کا آپ کو ویو دکھانا چاہوں گا اور کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیرز میں سٹون کا بہت ہی کمال کی یوز کیا گیا اگین جو کہ آپ کو بہت ہی خوبصورت بہت ہی لش ویو دیتا ہے اور سمپل سے پینٹنگز کا بھی یوز کیا گیا جیسے کہ میں نے آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیئے چلتے ہیں اپنے فرس فلور کی طرف یہ ہم آگے اپنے فرس فلور میں رائٹ سائٹ پر ہمار پاس ٹیوی لاؤنچ آ جاتا ہے ٹیوی لاؤنچ فرس فلور کا سپیشیس ہے اس کمپیرے ٹو گراؤن فلور کے لیکن اس سے پہلے ہم ڈرائنگ روم کا ویزٹ کرتے ہیں فرس فلور کے ڈرائنگ روم کا یہ آپ ڈرائنگ روم کا فل ویو دیکھ رہے ہیں ڈرائنگ روم کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اسی سپیس میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم اسے ایز ای بیڈروم بھی یوز کر سکتے ہیں بلکہ ڈرائنگ روم فرس فلور کا یہ بیڈروم سے زیادہ بڑا ہے زیادہ کھول ہے زیادہ شپیشیس ہے سیمپل سے سیلنگ آپ ڈرائنگ روم کی دیکھ سکتے ہیں ریڈ سائٹ پہ ہمارے پاس ڈرائنگ روم ہے ہمارے پاس دو طرح کے انٹرنس دی گئی ہے اس ڈرائنگ روم سے ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو باتروم دیکھا تو یہ ہمارے پاس ونٹی ہے باتروم یہ گھر کا سب سے شپیشیس سب سے بڑا باتروم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ویڈیو سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کافی بڑی اس میں ونٹی دی گئی ہے ٹائلز کا بہت خوبصورت یوز کیا گیا ہے اور کافی شپیشیس رکھا گیا ہے باتروم کو سیمپل سے سیلنگ کی گئی ہے اگر ہم فرس فلور میں ٹیرس کی طرف جانا چاہے تو ہم ڈرائنگ روم میں آئیں گے سب سے پہلے اور ڈرائنگ روم سے ہی ڈائریکٹ ٹیرس کو ایکسس دے گئی جیسے کہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں نیا نیوال تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے اماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل تیسے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اسے مجھے موٹیویشن ملتی ہیں اور میں آپ لوگ کیلئے بہت اچھی چی ویڈیوز لے کر آتا ہوں انسٹالمنٹ پر گھر لے کر آتا ہوں چیپ پرائیس پر بہت ہی کم قیمت پر بہت ہی مناسب بہت ہی خوبصورت گھر لے کر آتا تو جو کہ آپ لوگ کو مانشلہ سے بہت پسند بھی آتا ہے تو آپ اس کی سپورٹ میں نیٹے دیئے کہ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں اسی طرح سپورٹ کر دے جائیں تیرس کی طرح پاگر تیرس ہے اپنے بھار کا ویو دیکھ لیا کافی دیولہ پیرے میں یہ گھر لوکیٹڈ ہے اگر آپ بات کریں کمرشل ایریا پارک سکول سے یہ گھر ووکنگ ڈسٹنس پر لوکیٹڈ ہے یعنی کہ آپ پانچ منٹ کے اندر اندر کمرشل ایریا بھی پہنچ سکتے ہیں آپ ہر ایک فسیلٹی پر پہنچ سکتے ہیں اگر آپ پہنچنے چاہے تو تمام در فسیلٹیز کے یہ قریب ہے ہم آگے اپنے فرس فلور کے فس فلور کے ٹیوی لاؤنچ کی بات کرنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی شپیسی ٹیوی لاؤنچ ہے فس فلور میں کچن کو اوپن رکھے گئے جس کے وجہ سے ٹیوی لاؤنچ کا ویو اور پی اوپن اور شپیسیس نظر آتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے فلور پہ وائٹ ٹائلز ویٹ وائٹ بورڈر لائٹنگ کا بہتی کمال کا یوز کیا گئے سمپل سی لائٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹنگ کا بہتی خوبصورت اور بہتی کمال کا یوز کیا گئے ریڈ سیٹ پہ ہمارا آجاتا ہے میڈیا وال میڈیا وال کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وڈ کا یوز کیا گئے ڈیکور کرنے کے لئے نورمال لوگ یہاں پر شیٹ کا یوز کرتے ہیں کچھ ماربل کا یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پر وڈ کا یوز کیا گئے کیجن کی بات کردیں تو کیجن میں بلیک اور وائٹ کلر کے کیابنٹس کے یوز کیا گئے بہت ہی خوبصورت کمبینیشن ہے بلیک کلر کا سلاب ہے بلکل سامنے ہمارے پر سٹوور ہو آ جاتا ہے لائٹنگ اگین بہت ہی خوبصورت چلتے ہیں اپنے فرس فلور کے فرس بیڈروم کی طرف تو ہم آگے اپنے فرس بیڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلور پر وائٹ ٹائلز ویڈ وائٹ بورڈر استعمال کیا گیا بلکل سامنے والے وال پر 3D وال پیپر کا یوز کیا گیا یہ ہم آگے سیمپل سیسنگ ہماری بیڈروم کی رائٹ لیر پہ ہماری ونڈو ہے سلائڈنگ ونڈو یوز کی کہ یہ ہر ایک بیڈروم میں میں بیڈروم کو آپ کو دوسرے انگل سے دکھا رہا ہوں تاکہ بیڈروم کی سائز کا آپ کو بہتر اندازہ ہو لیکن اگر کمپیر کریں گراؤن فلور کے بیڈروم اور فرس فلور کے بیڈروم تو فرس فلور کے بیڈروم زیادہ سپیشیس ہیں اس کیمپیر ٹو گراؤن فلور کے بیڈروم میں یہ آپ کو سنگل ڈروور نظر آجائی تھی سلوے ڈبل ڈروور آپ کو نظر آجائی تھی ہم آگے باثروم میں باثروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلور پہ اور والس پہ ٹیلز کے یوز کیا گیا ہے اگین انگلیش کا موڈ بلکل سامنے آپ کو شاور ایری آجاتے ہیں اور سیمپل سی سیننگ کی گئی ہے اگزاؤسور ونٹی لیٹر ہر ایک باثروم میں دیا گیا ہے کمپلس رہی ہے ونٹی کی بات کیجئے تو ونٹی کیلئے جو گرینائٹ کا یوز کیا گیا ہے بہت خوبصورت ہے گرینائٹ کے سنٹر میں ونٹی واجبیسن کو فکس کیا گیا ہے چلتے ہیں اپنے فرس فلور کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف یہ ہم آگے اپنے سیکنڈ بیڈروم میں سیکنڈ بیڈروم کی بات کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں فلور پہ وائٹ ٹائلز ویڈ وائٹ بورڈر اگین بالکل سامنے والی وال پہ 3D وال پیپر کا یوز کیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل سے سیننگ کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کا ویڈروم اگر آپ اسے اپنا ایز ای بیڈروم سے ڈیگور کرتے ہیں تو باہر کا ویڈروم بہت خوبصورت ہے یہ ہمارے پاس ڈراؤر آ جاتے ہیں باتروم میں فلور پہ ٹائلز وائٹ ٹائلز والس پہ بھی ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے انگلیش کموڈ اور وینڈی کے یوز کیا گیا ہے یہ بیرہ ٹاؤن کے فیس سیون میں یہ گھر لوکیٹڈ ہے اس گھر کی ڈیمانڈ ڈسکرپشن میں دی گئی ہے اگر آپ اس گھر کے لئے مجھ سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے یا آپ کمیٹ سیکشن میں کمیٹ کر کے بھی اس گھر کے بارے مزید ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں اس گھر کے جو بونس پوائنٹ اگر میں آپ کو بتاتا ہے چلو ایک تو تمام در باتروم میں جو واجبیسن کا ایریہ ہے اس میں گرنائیڈ کے یوز کیا گیا ہے پلس پوائنٹ یہ گھر ہائٹ پہ لوکیڈڈ ہے تو جس کے وجہ سے آپ کو گھر کے کسی بھی انگلز اگر آپ بھار کا ویو دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ہی خوبصورت اور لش ویو نظر آتا ہے پوائنٹ نمبر تھری اس کا پلس یہ ہوگا کہ تمام در فیسیلٹی جیسے پارک وغیرہ کے بہت قریب تر ہے اور اس کے علاوہ اس میں اپنے الیکٹرسیٹی پورنگ وارٹر انڈرگراؤنڈ سیورج سسٹم یہ تمام در فیسیلٹیز آویلیبل ہے اس کے علاوہ اس گھر کے اب آپ بھاگے ہیں روف ٹاپ ہے روف ٹاپ کی بات کرنا تو سرونٹ روم آویلیبل ہے ویتر ٹیج باتروم آویلیبل ہے لیکن ویڈیو زیادہ دلنے تھی نہ ہو تو میں نے اس کو جیسے اس کو کور نہیں کیا یہ جو ایکسس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرے طرف سے آتے ہیں بلکل سامنے اگر میرا کیمرہ کو دکھارو تو بلکل سامنے مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ مرکز ہے پارک ہے سکول ہے اور یہ بیریہ ٹاؤن کے مین گیٹ سے مین ایکسس ہے صرف اور صرف پانچ منٹ کی ڈرائیف پہ مینڈ اپل روڈ سے دو منٹ کی ڈرائیف پہ مل دے گلوری میں تب تک لئے اللہ حافظ